اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اتنے ڈیس کے بعد ویڈیو بنا رہی ہوں رینڈم لی بنا رہی ہوں کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ کیسے بنا رہے ہیں آج ان پیلٹس کو دیکھ کے مجھے کچھ فیل ہو رہا تھا اور میں دل کیا کہ میں رینڈم ایک ویڈیو بنا ہوں اور آپ لوگوں سے شیئر کروں یہ پیلٹس جو اس پنجرے میں بند کی ہوتے ہیں ہمارے اندر اور ان پیلٹس کے اندر میرے خیال سے کوئی فرق نہیں ہوتا یہ بظاہر ایک پنجرے میں بند ہوتے ہیں لیکن ہم اپنی خواہشات کے پنجرے میں بند ہوتے ہیں ہماری خواہشات ہمیں اس طرح سے اپنے اندر قید کر کے رکھتی ہیں کہ ہم وہاں سے نکل کے اپنی دوسری زندگی کو دیکھتے ہی نہیں جو ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے بیسے کے لئے ہماری زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور ہم آئے ہیں تو ہم نے واپس بھی ضرور جانا ہے تو ہم کچھ ایسے عمال کر کے کیوں نہ جائیں کہ جو ہماری آخرت بھی سوار دے قیدی تو ہم ہیں ہی اس دنیا کے اللہ تعالی نے ہم یہاں پہ بھیجا کیوں نہ ہم اس قید میں رہتے ہوئے کچھ ایسے اچھے کاموں کو اپنی عادت بنا لیں کہ جس سے ہماری آخرت بھی سمر جائے اور دنیا بھی بہتر ہو جائے دنیا سمر جائے دنیا عیش و عشرت سے بھر جائے یہ ناممکن ہے کیونکہ یہ اللہ تعالی کے تقسیم ہے اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہاں ہم ایک چیز ضرور کر سکتے ہیں اپنی اصلاح کر کے اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنا کے اور تھوڑے سے محدود وسائل کے ساتھ ایک اچھی زندگی بسر کر کے اچھی سوچ کے ساتھ دوسروں کے ساتھ اچھے معاملات رکھ کے میں نے آج یہ بھی سیکھا ہے کہ خواہشات جو ہوتی ہیں نا وہ انسان کو ختم کر کے رکھ دیتی ہیں اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا آج میں نے اس بات کو بہت شیدت سے محسوس کی ہے یہ جو دنیا ہے اس کو آپ جتنا مرضی اپنے ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کر لیں یہ ہمارے ہاتھ سے ایسے ہی فیسل جائے گی جیسے ہاتھ میں لیا ہوا ریت ہاں ایسے ہی ہوتا ہے میں نے یہ بات محسوس نہ کی ہے میں صرف گھڑی کھڑائی باتوں پہ یا سنی سنائی باتوں پہ یقین کر کہ آپ سے بات نہیں کر رہی ایکسپیرینس لے چکی ہوں اور بس کچھ دنوں سے بلکل جو ہے وہ دور ہوں کٹ آف ہوں اپنے اس یوٹیوب چینل سے آپ لوگ کے ساتھ کوئی بھی اپڈیٹ شیئر نہیں کر پاتی صرف اس لیے کہ اس دنیاوی معاملات کو حل کرنے کے لیے صرف اپنے وسائل کو پورا کرنے کے لیے یہ یوٹیوب کی ویڈیو ہی کافی نہیں تھی بیوٹیوب اس لیے سٹارٹ لیا تھا راکت کچھ نہ کچھ ارننگ ہو سکے کچھ نہ کچھ اچھا کنٹینٹ آپ سب کو کنویئ کر کے کوئی نہ کوئی اچھی بات آپ سب کی طرف کنویئ کر کے اس کی طرح خود سے کچھ اچھا ارنگ کیا جائے لیکن جب میں نے نوٹ کیا کہ دو سے تین سال میں کچھ اچھا ارنگ نہیں ہو رہا تو پھر بس اٹ لاس یہی سوچا کہ کچھ ایسا کیا جائے جو میں کروں اور جس سے میں وقتی طور پر اپنی حالات کو سوار سکوں بس اسی دگو دوں میں کچھ عرصے میں لگی ہوئی تھی لیکن آج شدت سے اندازہ ہوا کہ جتنا بھی اپنی زندگی کو مصروف کر لو جتنا بھی اپنے حالات کو سوارنے کی کوشش کر لو جتنی زیادہ محنت کر لو ملنا ہمیں وہی ہے جو ہمارے رسیب میں لکھا ہے اب میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ محنت نہ کرو لیکن اتنے محنت میں اپنی ذات کو نہ گم کر دو محنت کرتے کرتے خود میں اپنی ذات کو مٹی نہ کر دو اپنے اللہ تعالیٰ کو نہ بھول جاؤ اپنی جو ہے وہ اصل آپ کی پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے اس کو نہ بھول جاؤ کہ آپ کی اپنی بھی کوئی زندگی ہے آپ نے اپنے اپنی زندگی کے لئے بھی کچھ کرنا ہے ٹھیک ہے کہ آپ اس محنت کرتے کرتے اتنے گم ہو جاؤ کہ آپ خود کی پہچان بھی بھول جاؤ ایڈلاس ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا آتا ہے تو آپ کی اچھے عمال آپ کا اپنا آپ آپ زندگی میں جتنی مرضی محنت کرلو لیکن اپنا خیال ضرور رکھو یہ نہیں کہ سب کا خیال رکھتے رکھتے اپنا خیال رکھنا بھول جاؤ میں سی کلی میں شاید یہی کہنا چاہ رہی ہوں سب کا خیال رکھتے رکھتے اپنا خیال رکھنا بھول گئی میں اس بات کا بہت شدت سے اندازہ ہو رہا ہے مجھے آج اب وہ سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ سارا خیال رکھے گا موسیقی